ہلو ہای اسلام علیکم نمستے ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگ مزے میں ہوں گے تو آج ہم ایک دفعہ پھر ویڈیو لے کر آئے ہیں ٹیمپلز پہ جیسے کہ ہم نے پہلے ریکشن ویڈیوز بنائی تھی ٹاپ ٹین ریچس ٹیمپلز انڈیا میسٹریز ڈیفرنٹ ٹیمپلز کی ہم نے اس پہ ریکشن دیئے تھے تو آج پھر ایک میسٹری ویڈیو ہے جگرناتھ ٹیمپل کی جگرناتھ پہ ہم کر چکے ہیں اور آج کی جس ویڈیو پر ایکشن دینے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے انسولد میسٹریز آف کیدرناتھ ٹیمپل میں تو بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ کیدرناتھ ٹیمپل کی انسولد میسٹریز کون کونسی ہیں یہ تو بھائی ساب ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو چلیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں سٹے ویڈاس چاہ سو سال تک برف کے اندر دبایا ایک مندر جس پر بڑی سی بڑی برف کی چٹانے ہاں کی گردی رہی پھر بھی اس مندر کو کوئی ہانی نہیں پہنچی اور پھر کئی سال بات جب برف پیگلے لگی تب یہ مندر سامنے آیا اور سائنٹس و زیورجس جسے سعی سلامت دیکھ کر دنگ دے گا ایک ایسا مندر جس کے درشن کرنے پر مانا جاتا ہے کہ موکش کے سبھی لازتے کھول جاتے ہیں کیونکہ موکش کے اندر میں شیو جی نے سویم یہاں پرکٹ ہو کر پانڈو کو سوڑ کا آسا دکھایا تھا یہ ہے شیو جی کے بارہ جوتری لنگم میں سے ایک مانے جانے والا ہمالائی کی چوٹیوں کے بیچ بسا شری کدارنات مندر کدارنات جائے شری کدار اترہ کھڑ میں روتر پریاغ نام کا یہ چھوٹا سا شہر ہے جو خوبصورت وادیوں سے سجا ہوا ہے اور اینی خوبصورت وادیوں میں بسا ہے شیو جی کے سامان میں بنا پاپا کدارنات مندر اس وشال مندر کو ہندوستان کے سب سے پرانے دھارمستانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کدارنات مندر کا سب سے پہلا ورڈن ساتوی صدی میں لکھے گئے سکند پرانے کیا گیا تھا اور یہ اس بات کو درش آتا ہے کہ یہ مندر کتنا پرانا ہے سمودر کے تھچ سے 3584 میٹر اوپر بسا یہ مندر ایک چھے فیٹ کے اونچے پتھر کے پلائٹ فارم پر بنایا ہے اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے شیو جی کے بہان نندی جی کی پتھر سے بنی ہوئی ایک سندر سی مورتی دکھائے دے گی نندی مہاراج پہ ٹھیک سامنے ہے مندر کا موقع بھاگ جس میں ایک بڑا سا منڈب بنایا گیا ہے جس کے بیچوں بیچے مندر کا گر پر ہے جس میں بسا ہوا ہے ایک پرمیٹ شیپ کا شیولنگ اور ایسا شیولنگ آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں مانتا بلکلے پہاڑوں کے بیچ بسے اس مندر سے کئی حیران کردنے والی باتیں جوڑی ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس مندر کو پانڈب نے بنایا تھا مانتا کے انسار مہابارت کے یود میں اپنے گروہ اور اپنے بھائیوں کا ورد کرنے کے بعد پانڈب خود کو اپرادی ماننے لگے تھے پاپی ماننے لگے تھے اور پھر یود کے بعد انہوں نے کئی ورشوں تک حسینہ پر راچ کیا پر جب اتنے سمیں بھی جان کے باوجود ان کے من کو شانتی نہیں ملی تو وہ اپنی سمسیہ کا سمادھان ڈھونے کے لئے ریشی وید ویعاست کی پاس ساکھو جائے اور پھر وید ویعاست جی نے ان سے کہا کہ اپنے پاپوں سے مکتی پانے کے لئے انہیں شیو جی کے شرم میں جانا ہوگا اس کے بعد پانڈب نے ابھی منیوں کے پتروں پرکشت کو سارا راجز سوپ دیا اور دروپتی کے ساتھ شیو جی کی خوج میں کاشی چلے گئے لیکن جب کاشی ہوگی انہیں دروپتی کے درشن نہیں ملے تو انہوں نے کاشی چھوڑ دی اور یہاں سے وہاں بھٹکنے لگے پانڈب جہاں بھی شیو جی کو ڈھونتے ہوئے پوستے شیو جی وہاں سے کئی اور چلے آتے ہیں آخر کار شیو جی اتراخن کے گھت کاشی میں جا کر بس گئے اب لوکلز کا مانا یہ ہے کہ جب پانڈب انہیں ڈھونتے ہوئے وہاں پہنچے تو ان سے چھکنے کے لئے شیو جی نے نندی بیل کا روپ دھارن کر لیا اور وہ گائے کے جھنڈ میں چھکنے اور پھر کافی سمیت تک پانڈب انہیں ڈھونتے رہے آخر کار بھیمیں انہیں سپاٹ کر لیا انہیں پہچان گیا اور پھر پانڈب کو اپنی طرف آتے دیکھ نندی روپ میں کھڑے شیو جی دھردی میں سمائے لگے اور انہیں روکنے کے لئے بھیمیں ان کے پیٹ کے ایک حصے کو پکڑ لیا اور وہی حصہ دھرتی سے بہا رہ گیا وہ حصہ ایک پیرمیٹ شیپ کی شیولنگ میں مدل گیا اور آج بابا کے دانارک مندر میں ہم اسی شیولنگ کی پوجا کرتے ہیں پانڈبو کے نشطہ دیکھ کر بھوان شیو جی پرسن ہوئے اور ان کے سامنے پرکٹ ہوئے پر ہم نے پانڈبو کو معاف کر دیا اور سوار پرابتی کا آسان بھی بتایا اس کے بعد پانڈبو نے شیو جی کا دھنیواز کیا اور جس جگہ پر شیولنگ پرکٹ ہوا تھا وہاں ان کے سامان میں ایک مندر بنایا جسے ہم آج بابا کے دانارک مندر کے نام سے جانتے ہیں کہتے ہیں کہ جب شیو جی کا بیل روپ دھرتی میں سمایا تھا تب اس بیل کا مکھ رودرنات میں جتا کلپیشور میں بجائے تنگنات میں اور ناوی مدوہیشور میں پرکٹ ہوئی تھی اور اسے یہ کے دانارک کے ساتھ ان چار ستھانوں کو ملا کر پنچ کے دانارک کہا جاتا ہے ایک دانارک مندر کے اورجن سے اور بھی کئی ساری کہانیاں جوئی ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ جو مندر ہم آج دیکھتے ہیں وہ آٹھویں صدی میں آدھی شنکر اچارے نے بنیا تھا پر آرکیلوجکل سروی آف انڈیا نے جب اس مندر کے پتھروں کی جانچ کی تب پتا چلا کہ ان کا ٹائم آئیں مہا بھائیر کی پیڑیر سے میچ کرتا ہے آم بھائیر کال بھائیر کہا جاتا ہے کہ شیو جی کے رودر روپ کال بھائیر خود کلانارک مندر کی رکشہ کرتے ہیں تین آنکھے چار ہاتھ گلے میں کھوپڑیوں کی مالا ایک ہاتھ میں ترشول دوسرے میں تمرو تیسرے ہاتھ میں پاشا اور چوتھے ہاتھ میں ایک کھوپڑی اور ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کا باہن مان جانے والا ایک کالے رنگ کا کتہ کلانارک مندر سے پاسو میٹر دور اتر کی طرف آپ کو بابا بھائیر ایک چھوٹا سا مندر دکھائی دے گا یہ مندر ایک کھولی جگہ پہ ہے جہاں پہ نہ ہی دیوارے ہیں اور نہ کوئی چھوٹا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ بابا بھائیر مندر کے درشن کیے بنا کدارنات کی یادرہ پوری نہیں ہوتی تو جب ایکسٹریم بیضر کنڈیشن کی وجہ سے اس سال کے لگ بک چھے مہینے کدارنات مندر اور اس کے آس پاس کے جو ایگیاز ہے وہ بند رہت ہیں اس سمائے مندر کی پجاری بھی یہاں آنکے مندر کی دیگبھال نہیں کر باتے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ تب شیو جی اپنے کال بھائیرہ و افتار میں آ کر کدارنات مندر اور اس کے آس پاس کے سب ہی ایگیاز کی رکشہ کرتے ہیں بابا کدارنات مندر کو ایک دیزاسٹر پروف جگہ مانا جاتا ہے تیری صدی سے ستربی صدی کے بیچ ایک ایسا سمائے آیا تھا جب اچھانے پر بسے کئی ماؤنٹن رینجرز اور ان کے سراؤنڈنگ ایگیاز پوری طریقے سے برف سے ڈھک گئتا ہے اور پھر برف کے بڑے بڑے بہتروں چٹتانیں یہاں گرتی رہتی تھی اور اس وجہ سے ان ایگیاز میں کافی نقصام بھی ہوتا تھا جب یہ بڑی بڑی چٹتانیں گھروں اور امارتوں پر گرتی تو وہ چگے پر ڈھیر ہو جاتے ہیں اس پیریئر کو منی آئنسیج بھی کھا جاتا ہے پل اپل چانسو سال تک چلے اس منی آئنسیج میں کئی ساری ہمارتوں کو ڈھیر کر دیا تھا پر جب ہی پیریئر ختم ہوا تب سامنے آیا کئی ہزاروں سال ترانہ کی دانہارت مندر جو آج بھی اتنے ہی مضبوطی سے کھڑا ہے والی انشریٹ آف ہیمالین جیولوجی کے ریٹائر پروفیسر رویندر کمار چوزر نے اس مندر کی دیوارو کوش ٹھڑی کیا اور انہیں دیوارو پر کچھ یلو لائن سکھائی تھی جو بتا رہی تھی برف کی کئی سارے چٹھانے آنکھ ہی اس مندر پر ٹکائی تھی برکمال کی بات ہے کہ وہ اس مندر کا کچھ بھی گاڑنی پڑے تو اس سٹڈی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دانہارت مندر چار سو سال تک برف کی نیچے دباہ ہوا ہے اور اتنی مشکل کا سامنہ کرنے کے باوجود صحیح سلامت کھڑے اس مندر کو لوگ آج دیزائشٹر پروف مانتے ہیں اور دوہزار تیہا کے اتراخن فلیٹس کے بعد اس بات کو اور بھی زیادہ بڑھا ہوا گیا کتراخن میں تبھائی مچائے مالی یہ فلیٹس مندر کے لکھے مندر کے ایک پتھر کو بھی ہیا ہے یہ انسیرنٹ کے بعد آرگی لوجیکل سروی آف اینڈیا نے اس مندر کو سٹڈی کیا اور تب سامنے آیا کہ کہ دانہارت کا جو مندر ہے یہ ایک ڈیزائشٹر پروف ملیہ کو دھانے رکے بنایا گیا ہے اس مندر کے پتھروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے انٹرلوکنگ ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے اس ٹیکنیک میں پتھروں کو آپس میں پھسا کر ایک مضبوط جوڑ بنا دیا جاتا ہے تاکہ بڑے سے ڈڑا ایکسٹرنر کوز بھی اسے احلق نہ کر سکے لیکن سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ سورس کے انسار انٹرلوکنگ ٹیکنیک کو ہلری فیشر پیج نے ارلی نائنٹین ہنڈرڈ میں ڈسکورڈ کیا تھا پر ہمارے پوروڑجوں نے کئی صدیوں پہلے بنایا اس مندر کے کنسٹرکشنز میں اس ٹیکنیک کا استعمال کیا تھا جہاں کے پاس پہلے سے ہی اس کا گیان تھا اس کی نورج تھی جہاں ایک طرف مندر کا ایڈوانس آرکٹیکٹر ہمیں حیران کر دیتا ہے وہ ہی دوسری طرف اس مندر کے ڈیزیارٹر پروف ہونے کی وجہ ایک وشار اور رہس میں پتھر کو مانا جاتا ہے سولہ جن دوہزار تیار اتراخرن میں آئے تباہی مچانے والے فلیٹ سے پورے راجے کو ہلا کر دیا تھا ایسا ہی بڑے پتھر اور چٹھانے پہاڑوں پہ سے کئیدانا کی بستی پہ آگئے تھے ان چٹھانوں نے کئیدانا کی دل پہ سے ہوتیلز اور جنشنا کو تحس نیس کر دیا پر کئیدانا کا موکھیا مندر اور اس کے اندر موجود سبھی لوگ ان خطرنا فلیٹ سے سرکشت بچے ہوئے تھے خود کو بچانے کیلئے بڑی سنکھیا میں لوگ کے دانار مندر کے اندر آ کر بیٹھ گئے تھے اور تبی ایک وشاہل پتھر بڑی تیزی سے مندر کی اور آنے لگا اس پتھر کو دیکھ کر سب لوگ ڈر سے کاپنے لگے پر طوفان کی تیزی سے آ رہا ہے یہ پتھر اچانک مندر کے کچھ ہی میٹر کی دوری پر رو گیا اور پھر اس کے بعد جب کوئی بھی چٹھان مندر کی طرف آتی تو وہ اس پتھر سے ٹکرا کر یا تو ٹوچ آتی یا پھر اپنا ناستہ بدل دیتی کر لوگوں کو بھیم کا گدہ یاد آتا ہے اس کے مدد سے بھیم دشمنوں کا ناش کرتے تھے اور لوگوں کی رکشہ کرتے تھے اور اسے لئے اس پتھر کو بھیم شیعہ نام دیا گیا آج یہ پتھر کدانار مندر کا ایک موکھے بھال دن گیا ہے اور مندر کے ساتھ ساتھ لوگ اس پتھر کی موکھا کرتے ہیں پر سارا سوچئے کی کیوں یہ پتھر کدانار مندر سے کچھ ہی میٹر کی دوری پر آ کے روکے کیا صرف یہ کوئنسزنس ہے یا فرک شمت کا بھیم شیعہ پتھر کی کہانی آج بھی ایک گہرا راز ہے کدانار کی مشکل یادرہ تیہ کر ہر سال لاکھوں کی سنکھیا میں یادری مندر کے درشن کرنے جاتے ہیں اور سندرتہ اور بھکتی کا ایک یونیک کومبینیشن مانے جانے والا بابا کدانار مندر بارہ جوتری لنگوں میں سے سب سے اچھائی پر بسار مندر مانے جاتے ہیں اگر آپ بارہ جوتری لنگوں کے بارے میں جانا جاتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پر آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو دونپکیٹو لائک اینڈ شیئر پر ایسے ہی انکہ ہی انسنی اور اندہی کی کہانیوں کے لئے پردانس کو سبسکرائی پیچھیں امیزنگ یار اتنی مسٹیریوس چیزیں جو ہیں اوہو یہ تو بہت کمال ہے بلکل مجھے وہ سب سے زیادہ عجیب چیز لگیا ہے جیسے وہ سٹونز کو انٹرلاک کر کے یہ جو اپنا انویشن تھی یہ آئی تھی اپنا ایک سو بیس سال پہلے اور جبکہ یہ ٹیمپل چار سو چار سو سال میرے خیال میں پرانا ہے اور تب سے ان کے پاس مطلب یہ ٹیکنیک کیسے آگیا کہ پہاڑوں کو پتھروں کو آپس میں انٹرلاک کر کے اتنی اس کو مضبوطی دے دی جائے کہ باہر سے جتنی مرضی فورس لگائے جائے وہ بلکل ٹوٹنا پائے برف کے جو بڑے بڑے اس کے جو پی سیز ہیں وہ گرتے رہے ہیں اس کے اوپر اور اس کو کچھ نہیں ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ لیکن یہ پھر بھی سیو رہا ہے بلکل کچھ بھی نہیں ہوا بلکل وہ دیکھیں نا اتنا بڑا پتھر کتنی وہ بتا رہے تھے تیزی سے اس کے پاس آ رہا تھا اور مندر کے جب بلکل قریب پہنچا ہے کہ درنات ٹیمپل کے وہاں پہ جا کے وہ رک گیا ہے کچھ تو ہے بھائی صاحب یہاں پہ نسٹیڈیس ہے جو کہ ماننا بڑے گا جیسے کہ بھائی صاحب نے ہمیں بتایا ہے ویڈیو میں اور اس کی لوکیشن بہت زیادہ پیاریا مطلب وہاں پہ بڑا پڑتی رہتی ہے اور وہ سارا اس میں ڈھک گیا سکس منت جو ہے وہ بند رہتا ہے سکس منت کھلا رہتا ہے اور اس میں جو وہ بتا رہے تھے کہ وہ زمین کے نیچے جو بیل دھنس گیا اور کچھ پارٹ جو ہے وہ باہر رہ گیا وہ انساء وہ تھے اس کی وہ ڈریکشن بھی بتا رہے تھے کہ اس ڈریکشن پہ اس کا اپنا یہ والا پارٹ تھا دوسری ڈریکشن میں یہ والا پارٹ تھا تو اس کو وہ فائیو چیزوں کو ملا کے سیٹیز کو ملا کے کچھ اس طرح سے وہ بات کر رہے تھے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ اس مندر کا آپ لوگوں میں سے کس کس نے وزٹ کیا بلکل کہ درنات ٹیمپل کون کون جا چکے انڈیا سے اور یہ انڈیا میں کون سی علاقے میں واقع ہے بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے سو گائز آج کے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیلہ کل کو دبانے نہ بھولیں ملیں گے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ